بیٹی کا پیمبر کو پرسا یو دیا جائے قطرہ میں مدینہ تک آواز بھکا جائے بیٹی کا پیمبر کو پرسا یو دیا جائے قطرہ میں مدینہ تک آواز بھکا 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 جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبِ الٰہ الٰالمینہ قطرہ میں محمد حمدللہ رب العالمینہ حمدللہ رب العالمینہ حمدللہ رب العالمینہ قطرہ میں مدینہ تک آواز بھکا جائے حمدللہ رب العالمینہ 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 حمدلہ رب العالمینہ محبت نصیر فرمائی ہے ان کے غم میں بیٹھنے کے ساتھ نصیر فرمائی ہے اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اسی زندگی میں ان کی فتح اور کامیابی کا زندگی کا نصیر فرمائے ہم کے فرزن کے زہور کا زندگی کا نصیر فرمائے انشاءاللہ ان کے لسر کی راہ میں اپنی جانوں کے قربانی پیش کرنے کی سعادت نصیر کرنا ہے دعاوں کی قبولیت کے لیے اور شہادت کے اس قرمائی اس موقع پر وقت کے امام کے حضور ان کی جدہ امام صاحب بھی شہادت کی تصریح پیش کرنے کے لیے ایک بار پر ضرور بھیجے گا محمد و عالمان محمد و عالمان پر ضرور بھیجے گا دین کامر کی متعدد خصوصیات ہیں اور دین کامر کی خصوصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ اس نے ہدایت کے لیے ہر چیز کو استعمال کیا گیا ہے حضر دنیا کی خلق کرنے کا یہ ہے کہ ہم انسان انسان ہدایت حاصل کریں اپنے کمال کو حاصل کریں خدا نے ہم سب کو صلاحیتوں سے نواز آئے ان صلاحیتوں کو استعمال کریں اب اس معاملے میں خدا ہی کر سکتا تھا کہ ہمیں خلق کرتا دنیا میں بھیجتا اور کہتا کہ میں نے عقل دیئے میں نے شعور دیا ہے اس عقل و شعور کو استعمال کرو اور اپنے راستے کو نوم نہیں کوشش کرو بہت سارے لوگ کامیاب ہوتے بہت سارے لوگ ناکام ہو جاتے خدا نے اس حجت کے ساتھ جو اس نے ہمارے اندر قرار دی تھی اس کے ساتھ ایک بیرونی حجت کو بھی قرار دیا باہر سے بھی ایک ہنجت بھیجتے اور وہ انبیاء اور آئین اتھار علیہ السلام کی حسنیاں وہ تشریف لائے انہوں نے ہماری ہدایت کے کام کو آسان کیا ہمیں ہدایت نصیب کی خدا حضرت نے قرآن کریم بھی رسال کیا اس کے بعد دین کا نظام ایسا بنایا کہ ہر چیز سے انسان مدد حاصل کرے اس کی ہدایت کا راستہ کون سا ہے اس کو کس راستے پر چلنا ہے اس خاطر کہہ سکتے ہیں شاید مسئلہ تو ان سے ایک مسئلہ یہ تھی اس خاطر خدا انہوں نے ایک امام کو نہیں بھیجا بارہ اماموں کو بھیجا کیوں ممکن ہے کی وجہ یہ ہو کہ خدا چاہتا تھا ہر دور میں ہمیں یہ پتا چلے کہ معصوم کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے ایک امام معصوم ہوتے ان کی زندگی پچاس ساٹھ سال ہوتی کچھ حالات اس میں پیش آتے ہمیں پتا چل جاتا کہ ان حالات میں یہ کرنا چاہیے لیکن بہت سارے حالات پیش نہیں آتے کبھی ایک وقت ہوتا ہے دشمن مضبوط ہوتا ہے آپ کا رویہ مضبوط دشمن جو مقابل میں کیا ہوگا کبھی ایسا ہوتا ہے امام کی مظلومیت اتنی ہوتی ہے انہیں زندانوں میں زندگی گزارنے پڑتی ہے دس سال پندرہ سال زندانوں میں رہنا پڑتا ہے اگر کبھی کسی امام کو زندان نہ جانا ہوتا تو ممکن ہے جس دور میں مومنین جیلوں میں جاتے وہ کہتے ہم نے نہیں معلوم اس دور میں معصوم کا طریقہ کار کیا تھا اب ہمارے پاس دھائی سو سال کی سنت موجود ہے دھائی سو سال کی سنت اور اس دھائی سو سال کی سنت میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ ہماری زندگی اس سے مختلف ہے نہیں کسی نہ کسی ایک کے مطابق ہے تو ہمیں دوننا پڑے گا کہ بھئی ہماری زندگی جو اب ہم گزارنا ہے یہ کس امام معصوم کی زندگی سے نصدیق ہے اصول وہی رہتے ہیں حالات تبدیل ہوتے ہیں تو تبدیل ہوئے گئے حالات میں آپ کو ڈھوننا ہوتا ہے سنت کا طریقہ کار کیا ہو اب اسی میں بہت سارے اور مسائل شامل ہیں کل ہم نے چند نکات ارز کیے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بھجتے خدا کا ساتھ نہیں دیتے یہ سوال بہت اہم سوال ہے اس کے لئے پہلے بھی آرائش پیش کر چکے ہیں دوبارہ اس کو نہیں چھر سکتے وہ یہ کہ کیوں ایسا ہوا اللہ کے رسول کو دنیا سے گئے چند دن سے زیادہ نہیں ہوا ہے جو واقعہ پیش آیا یہ رسول اللہ کی وفات سے کوئی سالوں بعد کا واقعہ نہیں ہے ایک روایت کے مطابق نیوی کی شہادت پچھتر دن میں ہوئی ہے ایک روایت کے مطابق پچھانوے دن میں ہوئی ہے یا سیونٹی فائی پچھتر یا نائنٹی فائی پچھانوے ان دو میں سے کوئی ایک ہے اس کا مطلب ہے کہ جو گھر کے اوپر واقعہ پیش آیا یہ اللہ کے رسول کی وفات کے چار مہینے کے اندر اندر ہوا کیوں ایسا ہوا لوگ کیوں نہیں سمجھ سکے ہم نے ارز کیا لوگوں میں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں اور وہ کمزوریاں ایسی نہیں ہیں جو تاریخ میں صرف ایک دفعہ آئی تھیں نہیں وہ کمزوریاں بعد میں بھی آئی ہیں موت کا خوف ہوتا ہے دنیا کی لالت سے ہوتی ہے اور ہم نے ارز کیا اخبار صحیح اخبار نہیں ہوتی ہیں جلد اہلی اس پر کام کر رہے ہوتے ہیں قبول کرتے ہیں وہ اہلی اس نہیں ہوتی ہیں آج ایک اور مشکل سے شروع کروں گا اور چونکہ ظاہر ایک سلسلے کی یہاں پر آخری مجلس ہے تو اس گفتو کو اختتام تک لے کی جائیں گے ضرور بھیجے گا محمد و عالمان ایک اور بہت بڑی مشکل ہے جو دینداروں کے دنیاں بہت زیادہ آتی ہے اور اس مشکل کی خرابی کی انتہا بہت بحشتنات ہے یہ جو لوگ آج کی دنیا میں مثال کے طور پر مختلف قسم کی دین کے نام پر دہشتگردیوں میں مضغول ہیں ان میں زیادہ تر لوگ سازشی ہیں لیکن ان میں کچھ لوگ یقیناً ایسے ہوں گے جو مخلص ہوں گے ایسا نہیں ہوگا کہ سو فیصد سازشی ہوں گے نہیں ہوں گے ان میں کچھ لوگ مخلص بھی ہوں گے یہ کیسا خلوص ہے جو ان کو انسانوں کے ساتھ یہ کام کروا رہا ہے گردرے کاٹ رہے ہیں حج کے عزت کر رہے ہیں ناموز سے کھیل رہے ہیں دین کے نام پر کوئی یہ کام کیوں کر سکتا ہے تو میں نے ارز کیا یقیناً سازشی لوگ ان میں بہت زیادہ ہیں دنیا پرست سازشی مفاد پرست لیکن ایک طبقہ یقیناً ان کے اندر ایسا ہے جو مخلص کی ہے یہ مخلص لوگ ایسے کیوں ہو جاتے ہیں باقیوں کا تو معلوم ہے دولت کی خاطر آیا ہے طاقت کی خاطر آیا ہے وحشیانہ ثقافت اندر بنی ہوئی تھی دکھانے کا موقع ملی ہے میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا اس کو اس طرح سے مثلاً شاید یہ جگہ شاید بہت جگہ مناسب بھی نہ ہو لیکن اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مثلاً وہ عراق اور شام کے اندر ایک دیوانوں کی طرح کی تنظیم بنی ہوئی ہے لوگوں قتل عام کر رہی ہے اور یورپ اور امریکہ جیسے ترقیات کا ملکوں سے اٹھ اٹھ کے لوگ اس کے اندر جا رہے ہیں ہزاروں لوگ بھئی کیوں جا رہے ہیں میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے کہ ہماری نسلوں کو پچھس تیس سال میں مختلف قسم کی فلموں کے ذریعے سے گیمز کے ذریعے سے انسانوں کے گلے کاٹنے پر تیار کیا ہے انہوں نے ذہنی طور پر گیمز گیمز کے اندر ان تمام باتوں کے لیے تیار کیا ہے جو اب ہو رہے ہیں تو ان میں یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ان گیمز میں گزاری ہے جس میں انہوں نے انسانوں کی جانوں کو کھیلنا سیکھا ہے اب ان کو وہ گیم حقیقت میں کرنے کا موقع ملا ہے آپ معلوم کرنیجے میڈیا کے اندر دیکھنیجے یمن کے اندر بہت سارے لوگ ایسے لڑ رہے ہیں سعودیہ کی طرف سے جن کا کام یہ ہے کہ وہ کرائے کے قاتل ہیں یمن میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں اسی طریقے سے ان لوگ کے پاس بھی ہیں تو ان لوگ نے ذہنوں کو تیار کیا ہے اس مسئیبت تک مقتلہ کرنے کے لیے تو مجھے یقین ہے کہ ان لوگ کے گروپس کے اندر ایسے لوگ بھی ہوں گے جو صرف بربریت چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے ہیں اور اس بربریت کو عملی زندگی پر دکھانے کا ان کو یہاں موقع ملا ہے لیکن اس کے بعد عرض کر رہا ہوں ان میں کچھ مخلص بھی ہوں گے مخلص یہاں پر کیوں ہوں گے انہوں نے جو دین سمجھا ہے وہ نادانی پر مشتمل ہے ہماقت پر مشتمل ہے دین کو اپنی مرضی سے سمجھا ہے یہ بھی کیس دنیا میں پہلا کیس نہیں ہے آپ جانتے ہیں آپ نے بچکن سے واقعات سنیں خوارج کے بارے میں خوارج شایروں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سازشی ہوں گے لیکن خوارج میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پرخلوص دین کی خدمت کر رہے تھے پچھا کیا کر کے دین کی خدمت کر رہے تھے راتوں کو عبادتیں کرتے تھے جنے میں روزے رکھتے تھے جانوں سے کھیلنے میں جریجے انسان کی جان ختم کرنے میں دیل ہی لگاتے تھے وحشیانہ قاتلانہ ان کی طبیعتیں بنی ہوئی تھی وہ واقعات کو بیان کرنے کا کیا ہو شاید کل فائدہ بھی نہ ہو آپ نے بہت نفس سنیں ہوں گے اور اب تو مجھے تعجب یہ ہوتا ہے جن چیزوں کو ہم خوارج کے نام پر تاریخ میں پڑھتے تھے ان کو اب عراق اور شام میں ہوتا دیکھا ہے تو سب ہو رہا ہے وہاں پہ تو بھئی یہ لوگ کیسے لوگ ہیں ان کا دین ہے لیکن انہوں نے دین کو صحیح نہیں سنجھا ہے دین کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی ہے دین میں اپنی حماقتیں کی ہیں دین میں میعار خراب ہوتے چلے گئے ان کے اس کے بعد لوگوں نے ان سے کھیلنا شروع کر دیا کیا یہ مسئیبت آج بھی نہیں ہوں آج بھی ہے اب میں تھوڑا سا جرعت کرتے بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا یہ مسئیبت کیا ہمارے درمیان بھی آ سکتی ہے جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اصولی طور پر تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے لیکن پوچھ رہا ہوں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ مسئیبت اہل بیت کے چاہنے والوں میں بھی کسی وجہ سے آ جائے شاید اس بربریت تک تو نہیں آئے گی بہت مشکل ہے کہ اس بربریت تک آئے لیکن غیر معقول حرکتوں تک آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی آ سکتی آ سکتی وہ کس طریقے سے دین کے نام پر لوگوں کو کچھ ایسی باتیں سکھائی جائیں وہ اپنی دانیز پر خلوص کے ساتھ کام کر رہے ہوں لیکن دین کو برباد کرتے چلی ہے دین کو برباد کرتے چلی ہے آجا اس میں ہماری نجات کا راستہ کیسے ہو سکتا ہے بہت سادہ سا راستہ ہے نجات کا راستہ بہت واضح ہے خدا کا دین کامل ہے وہ کرو جو اہل بیت نے سکھایا بہترین نجات دھائی سو سال کی سنت ہے ہمارے پاس اس دھائی سو سال کی سنت میں ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے تو آپ جا کر دیکھیں مثلا وقت کے امام کسی خاص حالت میں کیا کر رہے تھے جو کچھ وہ کر رہے تھے جو کچھ وہ سکھا رہے تھے وہی سیکھ لو وہی کر لو اس کے بعد ہم لوگ جو ان کے راستے پر نہیں چلنا چاہتے وہ اپنی طرف سے کچھ کہتے ہیں انہوں نے یہ کام مسلحت کے خاطر کیا میرا جواب یہ ہوتا ہے جس مسلحت کے خاطر انہوں نے کیا تھا نا اسی مسلحت کے خاطر آپ بھی کر لو بھئے اگر یہ کہہ رہے ہیں امام محصوم نے یہ کام اس طرح سے کیا تھا مسلحت تھی اس کے اندر اسی مسلحت کو آپ بھی دیکھ لو آپ اس مسلحت تو کیوں نہیں دیکھ رہے تو آپ اور میرے اور آپ کے پاس زندگی کے اندر ایک میہار ہے دوستی کرنے کا بھی دشمنی کرنے کا بھی اس طرح دوستی کرو جیسے اہلِ بیعت نے دوستی کی اس طرح دشمنی کرو جس طرح اہلِ بیعت نے دشمنی کی اگر اہلِ بیعت نے ہمیں دوست بنانے کے میہار دیئے کیا دیکھ کے دوست بناو تو اہلِ بیعت نے دشمنی کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے دشمنی کیسے کی جاتی ہے مثال کی طور پر سادہ سادہ باتوں کو اگر مثال کی طور پر آس کروں چند منٹس اس کے اوپر گفتگو کروں دروت پہتے گا محمد و آدم آمد مثلا ایک بنیادی نقطہ کیا اہلِ بیعت نے دشمنی کرنے میں کبھی دشمنوں کے ساتھ بے رہنی کیے مثلا بے رہنی کا مطلب کیا ہے بے رہنی کا مطلب یہ ہے کہ قیدی تھا پانی نہیں دیا کھانا نہیں دیا کیا کبھی ایسا کیا ہے نہیں کبھی نہیں جو کچھ مولا عمیر المومین نے اپنے قاتل کے ساتھ کیا ہے اس سے بڑھ کے مثال کیا ملے گی اتنا کہنا کافی نہیں تھا کہ اس کو جیز میں ڈالو اور جب تک میں زندہ ہوں مارنا نہیں اتنا کہنا بھی کافی تھا اس کے بعد کہا کہ دیکھو جو مجھے کھلاو وہ اس کو کھلانا کتنا سخت رہا ہوگا امام کی اولاد کے لیے کہ اپنے باپ کے قاتل کو وہ کھلائے جو اپنے باپ کو کھلانا ہے عمیر المومین نے فرمایا نہیں جب عمیر المومین کے سامنے دودھ لے کر آئے تو پوچھا اس کو یہ پلایا تھا کیا انہوں نے دشمنی کے لیے بھی دشمنوں کے لیے بھی میار دیئے ہیں دشمنوں کے لیے میار دیئے ہیں مثلا میں آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ ارز کروں گا تھوڑا سا قدم بڑھاتے ہوئے کیا اہلِ بیعت نے کبھی اپنے دشمنوں کو جن کو عرف عام میں گالیاں کہا جاتا ہے دیئے ہیں میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں جو کچھ اب تک مجھے پتا ہے تیس بچ سال میں اہلِ بیعت نے کبھی گالیاں نہیں دی اور نہیں دے سکتے دنیا نے اخلاق نبی اور اولادِ نبی سے سیکھا ہے گالیاں دینا اخلاق سے پس تھرکت ہے کبھی وہ یہ کام نہیں کریں گے ہم نے خدا نہ کرنا اعوذ باللہ اگر یہ سیکھا ہے کہ ہم نے دشمنوں کو گالیاں دے لی ہیں ہمیں کسی نے یہ نہیں سکھایا یہ ہم اپنی مرضی سے کرنا ہے اور ایک بات مجھے سمجھ میں آئیے تیس بچ سال میں جگہ جگہ جانا پڑتا ہے مثلا کوئی مذہب کے بارے میں سوال کرتا ہے جواب دینے پڑتے ہیں دین کے بارے میں پوچھتا ہے بتانا پڑتا ہے مذہب کے بارے میں جواب دینے پڑتے ہیں کبھی سامنے پوچھنے والا مسلمان بھی نہیں ہوتا کبھی کوئی خدا کو نہیں مانتا ہے کبھی کوئی ہمارے مکتب کو نہیں مانتا ہے سب کو جواب دینا پڑتا ہے ہم نے ہمیشہ ایک بات دیکھی ہے اگر دین پر کوئی اطراز کرے اور آپ دین کا دفاع کر رہے ہو کبھی کوئی مشکل نہیں آئی دین کا دفاع کرنا آسان ہے ہم نے اور آپ نے اپنی مرضی سے کوئی کام کیا ہے اس کو دفاع کرنا ناممکن ہے اس کو آپ دفاع نہیں کر پائیں کیوں بھئی جو کچھ دین میں ضروری تھا وہ انہوں نے ہمیں دے دیا ہے اگر انہوں نے ہمیں نہیں سکھایا اور ہم نے کیا اس کا مطلب ہے اب اپنی مرضی سے کچھ کیا ہے یا بڑھا دیں گے یا گھٹا دیں گے ان کی مرضی پر چلیں گے کبھی مشکل نہیں تو اعزان محترم جو مجھے سمجھ میں آتا ہے انہوں نے یہ ممکن ہے کہ اپنے دشمنوں کو بدعا دی ہو بدعا دی ہو اس معنی میں کہ کہاو خدایہ اس کو اپنی رحمت سے دور فرما یہ ہو سکتا ہے انہوں نے یہ کہاو خدایہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے خدایہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے ہاں یہ ہوگا یہ ہو سکتا ہے لیکن جس کو عورف عام میں گالیاں دینا کہتے ہیں عربی میں لعوز استعمال کرتے ہیں سب و شک سباب کہتے ہیں گالیاں دینے والے کو جس کو بعد میں تبدیل کرتے ہوئے فہاش بھی کہتے ہیں جو ایسی غلط زبان استعمال کرے اس کی نسبت بھی اہل پیچ سے دینا صحیح نہیں نسبت دینا بھی صحیح نہیں ہے تو اخلاقا پس حرکت ہے جس نبی کے لئے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں اخلاق کے عالی ترین مرتبے کو پہنچانے کے لئے آیا ہوں وہ اور اس کے اولاد اخلاق سے کم حرکت نہیں کریں کبھی نہیں کریں فعجزان محسلم آپ کی خدمت میں ارز کروں گا آپ حب اہل بیت کے ساتھ ظاہرہ ہر کام کو انجام دینا چاہتے ہیں دشمنوں کے ساتھ بھی جو روائیہ رکھیں وہ ہی رکھیں جو اہل بیت نے سکھایا انہوں نے گالیاں دینا نہیں سکھایا انہوں نے اس طرح کا اس طرح کی کوئی ثقافت ہمارے اندر نہیں چھوڑی ہے ہاں ممکن ہے کہ کچھ عربی کے الفاظ ہم استعمال کریں جس کو آج اردو کا سننے والا کہہ یہ گالی ہے مثلا ہم نے کہا فلاقو لعان ممکن ہے وہ کہہ لعان گالی ہے عربی میں لعان گالی نہیں ہے عربی میں لعان کا مطلب ہوتا ہے خدا اس کو اپنی رحمت سے دور کر دی اللہمالعان کا مطلب ہے اے خدایا اس کو اپنی رحمت سے دور کر دی یہ گالی نہیں ہے یہ دعا ہے جس کو ہم کہیں گے کہ امام نے اس کے غلط عمال کی وجہ سے اس کو اس طرح سے دعا دی بدعا دی جس کو ہم بدعا کہتے ہیں عربی میں بدعا معمولا لوگ اپنے بغز کے اظہار کے لئے کرتے ہیں اردو زبان میں جب ہم کہتے ہیں بدعا تو منچقی نہیں ہوتی بغز کے اظہار کے لئے ہوتی ہے اہلی بیت یہ بھی نہیں کرتے ہیں کبھی نہیں کریں اہلی بیت جو کچھ کریں گے سو فیصد عقل منطق اور شعور کے مطابق کریں گے کیوں عزیزو یہ ایک محلے کا مکتب نہیں ہے یہ وہ مکتب ہے یہ وہ فکر ہے جس کو پوری دنیا کے سامنے جانا ہے اور جا رہا ہے آج آپ کیا تصور کر رہے ہیں ایک ایک مستحب کے اوپر دنیا کی بڑی بڑی یونسیس کے اندر بات ہوتی ہے ان کا دین یہ کہتا ہے صحیح کہتا ہے یا غلط کہتا ہے البتہ وہ کون ہوتے ہیں صحیح یا غلط کہنے والے لیکن تحقیق ضرور کرتے ہیں اگر ہم نے اپنے دین کے اندر صرف وہ رکھا جو اہلی بیت نے ہمیں دیا ہے کبھی مشکل نہیں آئی ہمیں بس عقل ہے شعور ہے منطق ہے اس پہ رہے اس کے مطابق حکم کریں بس جو پوائندہ کی خطت میں عز کرنا تھا وجہے کہ لوگ دین کے اندر اپنی منمانی کرنے لگتے ہیں جو دین نے دیا ہوتا ہے اس سے ہٹ کر اپنے مرضی کی اصول بنا بیٹھتے ہیں جب اپنے مرضی کی اصول بنا بیٹھتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں اپنے دانس میں دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں دین کے لیے بدترین دشمنی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا رائے حل کیا ہے رائے حل آپ کی خدمت میں عرض کیا دین سے آگے مت بڑھیں آپ کے جتنے بھی جذبات ہوں گے جس نے دین دیا ہے وہ ان جذبات کو جانتا ہے اس کو پتا ہے ان جذبات کو کس جگہ پہ استعمال ہونا ہے تو اس نکتے کا ضرور خیال لکھیں چونکہ یہ زمانہ سخت امتحانوں کا زمانہ ہے میں نے کل عرض کیا تھا ذرا صاحبی کوئی نقص و عیب ہوگا کہیں نہ کہیں نقصان اٹھانا پڑے گا گروہ بیجے گا محمد و آلوان اس زمانے کے لوگوں کے اندر کچھ مشکلات تھی ثقافت کی کمی تھی اپنی منمانی دین کے اندر تھی اس کی وجہ سے ان انتحانات میں کامیاب نہیں ہو سکے جب اللہ کی رسول کی وفات ہوئی اگر میعار اسلامی میعار ہوتے تو کوئی سوال نہیں تھا وہ حوادث ہوتے جو رسول اللہ کی وفات کے بعد ہوئے نہیں ہو سکتے تھے حسن یہ جو ثقیفہ کا واقعہ ہمارے پاس موجود ہے اگر آپ ثقیفہ کے واقعے کو صرف سننے پہ اقتفاہ نہ کریں کہیں پر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں جب آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنے آپ سے ایک سادہ سے سوال کر پائیں گے اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ سالوں نبی کے ساتھ بیٹھیں ان کے سامنے قرآن کریم نازل ہوا ہے اور قرآن کریم بھی ایک ہٹا نازل نہیں ہوا چیز سال میں نازل ہوا روز کا معاملہ تھا کہ آئے کریم آئے گی اس اعتبار سے جن لوگوں کے سامنے قرآن کریم نازل ہوا جن کے سامنے اللہ کے رسول کلمات ارشاد فرماتے تھے اور لوگ جانتے تھے کہ ان کلمات کی کیا اہمیت ہے تو وہ قرآن کریم کی اہمیت کو جانتے ہوں رسول کی بات کی اہمیت کو جانتے ہوں جس کو ہم حدیث کہتے ہیں یہ لوگ نبی کی وفات کے بعد بیٹھے ہیں منتخب کریں کہ جانشین کون ہیں صحیح ہے ان کو قرآن کی آیتوں کے ریفرنس دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے ان کو قرآن کی آیتیں لانے چاہیے ان کو رسول خدا کا کلام کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے ان کو کہنا چاہیے بھئی تمہارے سامنے قرآن کریم نازل ہوا ہے تو قرآن کریم کی آیتیں لاؤ یہ تیہ کرنے کے لیے کہ جانشین کون ہو اللہ کے نبی کی روایات لاؤ کہ اللہ کے نبی نے یہیے فرمایا تھا کہ جانشین ہوگا ایک آئی کریمہ نہیں ہے ایک رسول کی حدیث نہیں ہے جو باتیں ہوئی ہیں وہ یہ ہوئی ہیں عرب کسے قبول کریں گے ہم نے یہ خدمت کی ہے اس کا ہمیں صلاح ملے اگر ثقافت دین کی ثقافت ہے معاشرہ دینداروں کا معاشرہ ہے تو آیتیں کیوں نہیں ہیں روایتیں کیوں نہیں ہیں اس کا مطلب کیا ہے ثقافت دینداری کی نہیں ہے کم سے کم ثقیفہ کے اندر ثقافت دینداری کی نہیں لگ رہی ہے رسم و رواج کی ہے قبیلہ پرستی کی ہے اچھا یہ بھی ایک ذریف سا نقطہ آپ کی خدمت میں اس کروں بغیر سراحت کے یہ جو بگاڑ ہوتے ہیں اسلامی ثقافت پیچھے رہ جائے قبیلے کی ثقافت آگے بڑھ جائے یہ بگاڑ ہر روز غلط نتیجہ نہیں دیکھا بعض وقت بڑے اچھے نتائج ملتے ہیں اس سے کہاں مرواتا ہے خاص نازک جگہ پہ مرواتا ہے قبیلہ پرستی لاؤ ایک قوم کے اندر کچھ جگہوں پہ بہت اچھے نتیجے ملیں گے وہ کیسے اپنے قبیلے کے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اس کا ساتھ دیں گے اگر ایک آدمی اکیلا رہ جائے اس کو افسوس کی نظر سے دیکھا جائے گا ایک آدمی اکیلا نہیں ہے اس کے ساتھ ہمیشہ پچاس آدمی ساتھ دینے کو کھڑے ہو جاتے ہیں اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا اچھا لگے گا تو قبیلہ پرستی ہر روز برا نتیجہ نہیں دیتی کب برا نتیجہ دیتی ہے جب مارکہ بہت نازوک ہو جب مفادات ٹکرانے لگے وہاں مصیبت آتی ہے آپ کو اور ہمیں بہت اشعار ہونا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں جو بظاہر بہت اوقات اچھی لگ رہی ہوتی ہیں کسی نازوک جگہ پہ پہنچ گئی پھر معاملہ بہت خراب ہو جائے گا کیا کریں اندر سے اپنے آپ کو چیک کرتے رہے ثقافت کونسی ہے اچھا یہ کیسے چیک کریں کیسے چیک کریں اس بات کو اچھا یہ میں آپ کی خدمت میں کیوں اتنا عرض کر رہا ہوں اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اکسٹھ ہجرہ میں تو نہیں ہیں کہ کربلا ہمارے سامنے ہو کوئی بائد نہیں ہے کتنے وقت کے بعد وقت کے امام تشریف نہ کیا ہم پھر انہیں اتحانوں سے نہیں گزریں گے اگر امام تشریف لے آئیں اور انسان دعا کرے گا یا نہیں کرے گا کہ تشریف لائیں یہی دعا کرے گا نا کہ کل نہ آئیں آ جائیں امام تشریف لائیں آیا ہم یہ انتخاب کرنے کے امتحانات سے نہیں گزریں گے کیا ہماری اندر ثقافتوں میں اگر خرابیاں ہوئیں مشکل میں نہیں ڈالیں گی پچھلے زمانوں میں دوگوں کو ڈال دیا تھا کسی کے دل میں مال کی محبت تھی جب خاص موقع آیا کہ صحیح فیصلہ کرے غلط فیصلہ کر دیا عمر اساد کی کہانی دوہرانے کی ضبرت ہی نہیں بے عقل دین لے کر چلے اور کیا بن گئے سعید ابن حبیب قاس امیر المومنین کی بیعت کا منکر ہے اور امیر شاہب کے پاؤں پہ بیعت کر کے آیا بے عقل دین یہ کب سامنے آتی ہیں چیزیں جب معاملہ ٹکراتا ہے اتنا پیچیدہ ہوتا ہے پھر یہ سب چیزیں ہونے لگتی ہیں تو پہلے سے تیاری کرو پہلے سے دیکھو بھئی میرے اندر کہاں کہاں مشکل ہے کم سے کم اپنی مشکل کو صحیح نہیں کر سکتے پہچام تو لو کہاں یہ مشکل آ رہی ہے میرے اندر دو آدمیوں سے ملتا ہوں اپنے قبیلے کا ہوتا ہے خود و خود بلا وجہ اس کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں اس کو عصبیت کہتے ہیں اپنا برا بھی دوسرے کے اچھے سے اچھے لگنا لگے اپنا برا دوسروں کے اچھوں سے اچھا لگنے لگے اس کو عصبیت کہتے ہیں اس کو پسند نہیں کیا دین اسلام تعلق رکھو ساتھ دو لیکن ترجیح اس کو من جائے بلا مرجے بلا کسی سبب کے اسلام قبول نہیں کرتا ایزان محترم ہم لوگ بہت نازک امتحانوں سے گزرتے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں شاید پہلے ارز کر چکا ہوں یہ جو ہم سنتے ہیں سرات مستقیم پل سرات بال سے زیادہ باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز یہی پل سرات ہے جو ہم گزر رہے ہیں حق کو ڈھوننا مشکل جو حق پہ چلے تو قربانی دے یہی مسئلہ اور آدم سان کتنے موضوعات کو ہم نہیں ڈال سکتے ہیں یہاں پر اچھی ایک آخری مجلس کے اندر لیکن کل بھی ارز کیا تھا آپ کی خدمت میں سیاسی طور پر ہم نے کچھ غلطیاں گئیں دیں جس کا ہمیں خمیازہ بگتنا پڑا ہم نے بلا حیثیت بلا سبب کچھ لوگوں کو اپنے دین میں دخالت دینے کی اجازت دی تھی ہماری مسجدوں کے اندر گزے ہمارے فیصلہ کرنے والے مقامات کے اندر گز گئے اس کے بعد جو ہمارے قوم نے اٹھایا پانچ دس سال تک اللہ جانتے ہیں ہم نے کیا اٹھایا دوبارہ وہ غلطیاں نہ ہو ہم سے ایسا نہ ہوں ہم پھر دھوکہ کھا جائیں اور ہم بار بار دھوکہ کھانے لگتے ہیں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے چار اچھے نعرے لگاتا ہے ہم ایک دوسرے سے پوچھنے لگتے ہیں اس کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہم بھی کیا کوئی باطل ایسا ہوگا جو سو فیصد باطل بولے گا ہر باطل کی مجبوری ہے کہ چار جملے حق کے بولے ورنہ خریدار کہاں ہوں گے اس کے نہجل بلاغہ میں خطبہ نمبر پچاس دیکھ لی گئے میں اتنی دفعہ دہورات سکھا آپ کی خدمت میں فرمائیں اہلِ باطل ایک مٹھی حق میں سے اٹھاتے ہیں اور وہ جو مٹھی حق میں سے اٹھاتے ہیں وہ لوگوں کو دکھا دکھا کر بے وقوف بناتے ہیں ہوتے اہلِ باطلیں مٹھی حق میں سے اٹھائی بھی ہے دِقْثُمْ مِّنْ حَاظَ اس میں سے ایک مٹھی اٹھا لیتے ہیں لوگوں کو وہ حق دکھا دکھا کر دھوکہ دیتے ہیں اپنا کام نکالتے ہیں اس کے بعد فرمائیں اہلِ حق کے ساتھ بھی ایک مشکل ہے وہ کیا ہیں ہوتے اہلِ حق ہیں لیکن کچھ چیزیں باطل کے اپنے ہاتھ میں اٹھا دیتے اپنے نفس پرستیاں کی وجہ سے مسئلہ ہوتے اہلِ حق ہیں کچھ غلطیاں کر بیٹھیں کچھ نفس پرستیاں کر بیٹھیں اب جب یہ نفس پرستیاں کر بیٹھتے ہیں تو فرمایا دشمن کی زبان تیز تیز چلنے لگتی دشمن یہ کہتا ہے دیکھو اگر یہ حق ہوتے تو یہ باطل ان کے درمیان کیوں ہے خود بھی باطل ہے لیکن ہمارے اندر اگر کوئی خرابی دیکھے گا اس کی زبان تیز چلے گی اب کتنی اقل مندی اور ہوشیاری چاہیے قوم کو کہ اگر کوئی حق کی مٹھی دکھائے اور پیچھے باطل کا ڈھیر ہو آپ دھوکہ نہ کھاؤ یہ بھی تو دیکھو کہ پیچھے کتنا بڑا باطل نہیں ہے بیٹھا آئی ہے اور اگر کوئی اہلِ حق ہے اور ایک مٹھی باطل کی اس کے ہاتھ میں ہے تو اتنی جورت رکھو کہ اس سے کوئی تو اہلِ حق تو ہو لیکن یہ باطل کیوں اٹھایا بھائی تم نے اہلِ حق ہو تو غلطیاں بھی قبول کرنے یہ صحیح نہیں ہے اہلِ باطل ہو اور چھوٹی سی باتیں حق کی کہے تو سب قبول کرنے یہ بھی صحیح نہیں ہے نیار ہاتھ میں ہونے چاہیے جتنا صحیح ہے اتنا صحیح ہے جتنا غلط ہے اتنا غلط ہے یہ طاقت ہمارے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے اور تجربوں سے سیکھ لیں ہم لوگ سخت حصیبتوں سے گزر گزر کے الحمدللہ پاکستان کی قوم سیکھ رہی ہے چیزیں سیکھ رہے ہیں ہم لوگ کا یہ شاید کہنا اچھا نہیں ہوگا لیکن میں چونکہ مرتقل ہوں اس لئے میں بولتا ہوں لوگ مشکل وقت میں دوست احباب پوچھا کرتے تھے ہمارا پاکستان میں کیا ہوگا ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا ہمارے بچے کیا کریں گے میں ہمیشہ ہم سے ارز کرتا تھا کہ دیکھو مطمئن رہنا پاکستان میں جیت ہماری ہے ہم نہیں ہاری گے کبھی شکست ہمارے پاس نہیں آئے گی نہ اس وجہ سے کہ ہم مضبوط ہیں نہیں پرچم حسین مضبوط ہے پرچم حسین مضبوط ہے جس نے حسین کے نام پر اٹھنا سیکھا ہے اس کو شکست نہیں آتی ہے اس کو خدا عزت دیتا ہے جب تک ہمارے درمیان خلوص کے ساتھ پرچم حسین ہے جب تک ازاداری زندہ ہے جب تک مولا بلفزل کے پرچم کو لے کے اٹھیں شکست ہمارے پاس نہیں آ سکتی ہے اور ہمیشہ ہمیں احساس ہے وہ جو ہمارے مولا نے کربلا کے میدان میں تنہا کھڑے ہو کر کہا تھا وہ عبدی حقیقت ہمارے اور آپ کے درمیان بار بار ثابت ہوتی ہے اس کو ہم نے سیکھنا ہے الحمدللہ کافی حد تک سیکھ رہے اور پوری دنیا کی قومیں سیکھ رہی ہیں سید الشہدہ سب کو قربان کرنے کے بعد کربلا کے میدان میں حق کے نام پر اکیلے رہ گئے جب حق کے نام پر اکیلے رہ گئے اب شہادت کے لمحات نزدیک تھے تب انہوں نے ایک جرعت مندانہ بیان ایسا دیا پوری دنیا کے انسانوں کو جرعت دے دیا اور انہوں نے فرمایا اس نعرے کا مطلب کیا ہے اجیدو ایک ہوتی ہے ذلت ذلت کیا ہے ذلت یہ ہے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں باطل ہے سمجھ میں آتا ہے باطل ہے پھر بھی قبول کر لیا پھر بھی قبول کر لیا عمر سعج ذلت کا پیکر بن گیا کیوں اس کو نہیں پتا تھا یزید کون ہے اس کو نہیں پتا تھا عبید اللہ حضرت ذات کون ہے کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ حق کی طرف سے امام حسین کون ہے اس کو کیا نہیں پتا تھا کہ امام حسین کے سامنے میں لڑنے جاؤں گا میرا مقدر کیا ہوگا سب پتا تھا تو یہ جو باطل بھی جانتا تھا حق بھی جانتا تھا تب بھی باطل کا ساتھ دیا یہ ذلت نہیں ہے یہ ذلت ہے اور عزت کس کو ملی عزت اس کو ملی جس کا لاشا پا مال ہوا اس کو عزت اور عزیزوں میں اپنے دور پر سوچتا ہوں یہ تو کم تھا عزت اس کو ملی جس کے گلے میں تو اللہ عزت اس کو ملی کیوں ملی حق کو حق کہا باطل کو باطل کہا جب باطل کو باطل کہا تو قربانی دینے پڑی قربانی دے دی جب قربانی دی سب کچھ پامال ہوا ہوں نے دیا اس موقع پر آکے سبر کیا سبر کی صحیح تعریف کربلا میں ہے سبر کا مطلب مقابلہ نہ کرنا نہیں ہے مقابلہ کرنے پہ قربانی کو قبول کرنا ہے مقابلہ پورا کریں گے قربانی کا وقت آیا قربانی قبول کریں گے اس کو کہتے ہیں سبر امیر المومنین نے سبر کیا عزیزو یہ جو ہمارے دوست احباب بھی بعض اوقات سوال اٹھاتے ہیں جب گھر پہ حملہ ہوا تو امیر المومنین نے جواب کیوں نہیں دیا اس کے نہیں معلوم کتنے تفصیلی جواب ہیں میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ہم ایک دن کے اندر بہت سارے موضوعات نہیں لاسکتے لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ امیر المومنین کن انتخابوں میں سے ایک انتخاب کر رہے تھے آپشنز کیا کیا ہیں کیا کیا کر سکتے تھے اگر کرتے تو کیا ہونے والا تھا اس کے بعد دیکھنا پڑے گا امیر المومنین نے یہ کام چھونکیا کئی دفعہ گھر پر آئے امیر المومن سے کہا بیعت کرو کہا نہیں کریں گے منع کیا بنی حاشن کے خاندان والے کئی دنوں تک گھروں سے باہر نہیں نکلے اعتراض کرتے ہوئے احتجاج کیا کہا ہم اس انتخاب کو قبول نہیں کرتے یہ انتخاب غلط ہے آیا آغاز احتجاج اٹھائی یا نہیں اٹھائی سو فیصد اٹھائی لوگوں کو آگاہ کیا یا نہیں کیا اس سے زیادہ کیا ہوتا کہ بنت رسول ایک ایک صحابی کے دروازے پر دیں گے اس سے زیادہ کیا ہوتا میرا ارادہ بار بار ذہن میں ہے کہ میں مسائب کی طرف نہ جاؤں لیکن عزیزو بہت اوقات ایسی باتیں سمجھ میں آلے لگتی ہیں انسان کے ذہن میں آج دنیا کے باعزت انسانوں سے ایک سوال کروں گا کافر ہو یا مسلمان کافر ہو یا مسلمان عزت مند انسان سے سوال کروں گا اگر فاطمہ جیسی ایک شخصیت خدیجہ جیسی کی بیٹی عرب میں اس سے زیادہ مادار کوئی نہیں تھا سارا پیسہ معاشرے کے اوپر لٹا دیا سارا پیسہ انسانوں کے اوپر لٹا دیا ایسی خوبصورتی سے دیا کہ آج تک پتا نہیں چلا خدیجہ نے کس طرح سے دیا اس حد دو اس حد کو پتا نہ چلے کسی کو دیکھنا تو بی بی خدیجہ السلام اللہ علیہہ کے مالکے صدقات میں دیکھیں عرب کی مانیوی دولت ان کے پاس تھی اور بچی کے پاس گھر میں اڑنے کو نہیں جس کی مانیوی دولت جس نے خود اپنی زندگی میں کسی کو دروازے سے خالی ہاتھ نہ بھیجا عالم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے پاس کوئی آئے اور خدا کے رسول کے پاس کچھ ہو تو خود دے دے نہ ہو تو اصحاب سے کہتے تم دے دو اور جب کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو اس سے کہے اب تو فاطمہ کے در پہ جا اور وہ کسی کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹائے ماں وہ ماں جس نے ساری دولت دی بیٹی وہ بیٹی جس نے اپنا سب کچھ دیا اگر کسی شریف سے آ کر کہے یہ جائداد میری ہے میں مہاشرے کے کسی بھی شریف سے پوچھوں گا تیری شرافت کیا تقاضی کرتی ہے تجھے دینا چاہیے یہ نہیں دینا چاہیے یہ تو بات ہوئی اس کی ماں خدی جاتی اب بات کروں گا کہ اے مسلمان یہ بتا اگر رسول کی بیٹی تیرے گھر پہ آ جائے دنیا بھر کے مسلمانوں اگر آن فاطمہ آتا ہے اور کہیے ملکیت میری ہے تم میں سے کس کے اندر چورت ہے فاطمہ سے کہے سموت لاؤ کیا تمہیں محمد کا قبط جہاں نہیں آئے گا کہ ابھی محمد کا قبط بھی مہلا نہیں ہوا ہے اس کی بچی سے سموت مانتے ہو یہ غزب کچھ کم تھا اب بار بار علی کے گھر پر آئے اور کہیں بیعت کرو اور بیعت کرو اور وہ کہیں میں نہیں کروں گا جب بہت دفعہ آئے بہت دفعہ آئے تو فاطمہ ایک دفعہ کھڑی ہوئی کہ علی آج میں اس کو جواب دے دیتی ہوں کہ بار بار یہاں مت آؤ اب کھڑی ہوئی اور کہا کہ اگر میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں آئیے عزیزو میرے اندر تو جورت نہیں ہے میرے اندر تو جسارت نہیں ہے لیکن میں کہوں گا اے لہینوں جنہوں نے فادمہ کا جروازہ کرایا اگر رسول خدا یہاں پر ہوتے تو کیا تو جنت میں جاتا یا جانم میں بڑھتا تو رسول اللہ کو کیا جواب دے رہتا ہمارے اتنے لحمی ہیں سیدہ کے مسائب کو بیان کرنا بہت ساکتا ہے سیدہ کے مسائب پڑھے ساکتے ہیں بس عزیزو جہاں بیوی کے مسائب بیان ہوئے ہیں جہاں رسول خدا کا ذکر ہوا تو دو جملے امیر الممنین کے بھی پڑھ دوں چند لوگ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں امیر الممنین کا گزر ہوا اجا اے لی ہم ایک گزرے سے بات کر رہے ہیں زندگی میں سخت لمحہ کونسا ہوتا ہے کسی نے کہا دشمن کے سامنے اکیلے رہ جاؤ بہت سخت ہے دوست ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں یہ بہت سخت ہے کسی نے کہا کہ کسی سے طرزہ دے لو وہ پیسہ مانگے نہ دے سکے بہت سخت ہے لوگوں نے جب اپنی باتیں کر لی تو مولا سے کہا کہ ابو الحسن آپ بتائیے زندگی میں سخت لمحہ کونسا ہے امیر الممنین نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اجنبی نہ ہو پھر ایک جملہ کہہ لیا علی کے چاہنے والوں کو قیامت تک رنانے کے لیے موت ہے کہا کوئی تمہاری سوجہ پر مارے تم کچھ نہ کر جکو اے علی خیدر کلار صاحب جنبکار شمجیر نکال لے تو کوئی لوگ نہ سکے اب رسول خدا کی وسیعت پر عمل کر رہا ہے رسول خدا نے کہا تھا علی ساختا لہان آئے گا صبر کر لے گا میری خادر صبر کر رہا علی نے صبر کر لیا جب یہ دشمن لئی گھر کے اندر بھوسا تو امیر الممنین نے اس کو اٹھا کر زمین میں پٹھا اور کہا اگر رسول خدا نے صبر کے لئے نہ کہا ہوتا تو تو علی کے گھر میں گھوش رہی تکتا تھا تو گھوش رہی تکتا تھا آپ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ علی کی شفیر نہیں چلے گی علی نبی کا ولی نبی کا وسیعت وسیعت کا خیال کرے گا اب ظلم کرنا چند گیا اب میں کیا بیان کروں امیر الممنین نے کفن کے باؤگے پر کیا دیکھا تھا امامہ اتھار کے ماں تک کیوں کیا تھا جو رات نہیں ہے جو سارا نہیں ہو سکتی ہے لیکن پاس جنا پتا ہے علی کا بیٹا موسید دنیا سے چلا گیا علی اہدر کر رہا رہے ہیں سائلے دلکھا رہے ہیں لیکن بچوں کا باپ بھی ہے حضیدو ہم لوگ کیسے ان باتوں کو سمجھ بائیں گے لیکن جرہا ایک جب آپ سوچنا ایک کوئی سپہ سالان ہو شمشیر ہاتھ میں آ جائے کوئی ہل نہیں سکتا اب عجیب جملہ کہوں گا مجھے معاف کر دینا ساتھ ہو رہا ہوگا زہرہ میں انہوں نے گلزوں دیکھ رہی ہے ہماری باپ کو تباچے لگے ہماری باپ کو تباچے لگے باپ کے گلے میں رستی ہے ارے بازار کربلا تو یہاں بن گئی تھی کربلا تو یہاں بن گئی تھی بس آخری نوائے بڑی کربلا جھیلی ہے کہتا نے اس وقت میں بڑے موقع جھیل دی ہے بس ایک موقع آیا امیر المومن نے حسن و حسین کو بھلایا آؤ یتیموں اپنی ماں سے حسن رہا کر رہا حضی تو تھوڑا سا رکھ جا رہا دو روایت اور پھڑوں گا عجیب روایت ہے ہمارے پاس بڑی عجیب روایت ہے روایت ہے ایک موقع آتا ہے عرش خدا پر جاتا ہے عرش خدا پر نرزہ آتا ہے کونزا موقع کھا وہ موقع جب کسی بچے کی ماں مر جائے بچہ تیرا رات کو سویا اس کے ذہن میں نہیں را میری ماں مر گئی ہے ہاتھ لگا کے دیکھتا ہے دیری باکہ آگ کھلتی ہے یاد آتا ہے ماں مر گئی ہے عرش خدا پر جاتا ہے اب سمجھ لو جب حسین آئے اور بھاتبہ کا پتے کبر ٹوٹا اور بھاتبہ نے حسین کو اپنے گلے سے لگایا ارے کتنا عرج نہ ہوگا اتنا ہلا کہ لدائے غیبی آئی علی بچے کو پاہ سے علیہ کر دو اللہ اللہ على لحiful اللہ على القوم الثالبین وسیعلم اللہ زیلتے لابون کہ انسی وچتے خدا لا با لیئے اے مچتے خدا آئے گا واتبہ کی قول گا انتخاب گا ہاں